ہاں یہی وہ دن تھا یہی وہ مہینہ اور یہی وہ لمحے تھے جب فلک سے فرشتوں کو فرشتے لینے آئے تھے وہ ظلم نہیں بولے وہ شہادت نہیں بولے مصوم فرشتوں کی عبادت نہیں بولے پیارے دوستو وہ دن آج بھی ہم سب کو یاد ہے جس کا آگاست تو بہت اچھا ہوا تھا لیکن دہست گردوں نے گمگین دن بنا ڈالا ماں باپ کی زندگیاں گروں کی رون کے قوم کا فیوچر اور کئی درجلوں چانوں کو نشانہ بنایا اور بے دردی سے شہید کر دیا ظلم کی انتہا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی سونہ دسمبر کا دن پوری قوم پوری پاکستانی قوم کبھی نہیں بولے گی یہ وہ دن تھا جب سمجھلالی پرچم مصوم بچوں کے لہو سے سرکھ ہو گیا تھا یہ وہ دن تھا جب درندوں نے ماں کی گودے اجاب دی تھی یہ وہ دن تھا جب درندوں نے باپوں کے لگتے جگر جدا کر دیئے تھے یہ وہ دن تھا جب درندوں نے بہنوں کے بھائیوں کو جدا کر دیا تھا یہ وہ دن تھا جب درندوں نے دیشت گردوں نے قوم کے فیوچر پر حملہ کیا تھا اس سانحے نے یہ بات تو ثابت کر دی کہ اس ملک کے فوجی جوان اور بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی اس ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں وہ مسلم بچے مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اللہ پاکہ بھی ارشاد ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی رام بھی شہید ہوتا ہے وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوتا ہے پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے پھول دیکھے تھے جنازوں پہ ہمیشہ میں نے کل میری آنکھوں نے پھولوں کے جنازے دیکھے ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ لوگ کو اچھی رکھی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے اور اتنا زیادہ شیئر کرنا ہے کہ یہ ویڈیو ان دیشت گردوں تک پہنچنی چاہیے تاکہ انہیں پدھر چل سکے کہ اس ملک کے فوجی جوانت بڑے ہی نہیں بلکہ بچے بھی اپنے ملک کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں ناظرین اپنا خیار رکھیے اپنے گھرانوں کا خیار رکھیے اور بہت سارا خیار رکھیے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ